اسلام علیکم ناظرین سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے برما میں بدھستوں کی جانب سے مسلمانوں پر حملوں کے شکار کئی خاندان برما سے حیدراباد آئے ہیں پرانے شہر کے شاہن نگر میں برما کے چھالیس خاندانوں کو بعض اہلِ خیر حضرات کی جانب سے ان کے رہنے کا انتظام کیا گیا مینجنگ ایڈیٹر سیاست جناب زہیر الدین علی خان اور فائز عام ٹرسٹ کے سیکریٹری جناب افتقار حسین نے شاہن نگر پہنچ کر برما کے متاثرین سے ملاقات کی برما متاثرین نے ان کو اپنے اوپر کیے گئے مظالم کی داستان سنائی اور کہا کہ وہ اپنی زندگی کو بچا کر کیسے اتنے میل کا فاصلہ تیہ کیا برما سے آئے لوگوں نے کہا کہ انہیں برما سے کولکتہ آنے کے لیے گیارہ دن لگے وہ پیدل برما سے کولکتہ آئے ہیں برما سے اپنی جان بچا کر آنے کے لیے وہ اپنی بیوی بچوں کو وہاں سے لے کر فرار اختیار کی بودھے حضرات کو لانے میں وہ ناکام رہیں کیونکہ بودھے حضرات پیدل اتنے میل کا فاصلہ تیہ نہیں کر سکتے تھے ان 46 خاندانوں میں 109 سے زائد لوگ ہیں جن میں سے تین قاتین کو ہیدراباد آنے کے بعد بچے پیدا ہوئے ہیں یعنی یہ عورتیں جب اتنے میل کا فاصلہ تیہ کیا جب وہ پریگننٹ تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا ہوگا کہ وہ اس حالات میں اپنے ملک کو چھوڑ کر بھاگ آئیں 46 خاندانوں کے 190 سے زائد ارکان کو دختر سیاست میں غزائی اشیاء و کپڑوں پر مشتمل پیکج کے تحت امداد فرام کی گئی جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست جناب افتقار حسین سیکریٹری ٹرسٹی فائزام ٹرس جناب زہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر سیاست جناب آمیر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کے علاوہ مینورٹی ڈیولپمنٹ فورم کے عددار اس موقع پر موجود تھے برما متاثرین نے ان پر کیے گئے مظالم کی داستہ انہیں بھی سنائی اور کہا کہ وہ کس طرح اپنی زندگیوں کو بچا کر ہزاروں میل کا فیصلہ تئی کیا امدادی پیکج کی تقسیم کے موقع پر برما متاثرین نے سیاست اور فائز آم ٹرس سے اظہار تشکر کیا برما متاثرین نے بتایا کہ وہ حیدراباد میں محنت مزدوری کرنے تیار ہیں لیکن زبان سے ادم واقفیت کے سبب انہیں کوئی مزدوری پر رکھنے سے گریز کر رہا ہے غیر مخامی ہونا بھی ان کے روزگار کے حصول کی کوششوں میں اہم رکاوٹ بن چکی ہیں حالیہ دنوں میں روزنامہ سیاست نے مینورٹی ڈیولپمنٹ فورم کے ذریعے برما کے متاثرین کے لیے مفت میڈیکل چیک اپ کیمپ مناخت کیا کیونکہ برما سے آئے ان لوگوں کی طبیعت اتنی ناساس تھی کہ وہ بخار میں مبتلا تھے سیاست اور مینورٹی ڈیولپمنٹ فورم کی جانب سے مفت میڈیکل چیک اپ کیمپ میں ان کا علاج مفت کیا گیا اور ساتھ ہی مفت دوائیں تقسیم کی گئی متاثرین کی پریشانیاں سننے کے بعد جناب زہد علی خان اور جناب افتخار حسین نے فیصلہ کیا کہ دوسرے مرحلے میں ان متاثرین کی بازابادکاری کے اقدامات کیے جائیں گے اس کے لیے شہر کے نامور سنتکاروں اور تاجرین سے رفت پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی سنتوں اور فیکٹریز میں برما کے ان مسلمانوں کو روزگار فراہم کیا جا سکے ان متاثرین میں چونکہ خواتین بھی شامل ہے لہٰذا خواتین کے لیے سلائی کی تربیت کے بعد انہیں مشین فراہم کرنے اور الہیدہ سیونگ سینٹر کے قیام کی بھی تجویز ہے تاکہ وہ سلائی کے ذریعے آمدنی حاصل کر سکیں ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے بتایا کہ ان متاثرین کی صلاحیت اور ان کی خابلیت کے لحاظ سے انہیں روزگار فراہم کرنے اقدامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ روزنامہ سیاست ہمیشہ ہی متاثر آفرات کی مدد کے لیے آگے رہا ہے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں فسادات، زلزلے یا دیگر آفات سماوی کے موقع پر روزنامہ سیاست نے اپنے خارین کے تعاون سے نہ صرف امداد روانہ کی بلکہ امدادی ٹیموں کو بھی بھیج کر تعمیری کام انجام دیئے ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے امید ظاہر کی کہ برما کے ان متاثرین کی بازابادکاری کے سلسلے میں بھی اہل حیدر آگے آئیں گے جناب افتقار حسین نے بتایا کہ دوسرے مرحلے کے تحت ان نوجوانوں کو چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے امداد بھی فراہم کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ متاثرین میں باز تعلیمیافتہ نوجوان بھی ہیں انہیں تعلیم جاری رکھنے میں بھی تعاون کیا جائے گا موسیقی 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 موسیقا 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 جب کو تہلے ہو ساکتا ہوا ہے وہ آنکھا انگلیس اور وہاں کانگلیس اور وہاں کانگلیس ہممنگ پڑھنے کیا نہیں دیا ٹرانچری پڑھایا ہے ہمارا کیا آپ کیا کرنا چاہیں کیا؟ سینے کا سکھتا ہے تو ہمارا کسو سیلے پر ہم تا شکریز صاحب نائے گریب اللہ میں شکریت کرنا ہے جب اللہ شکریت کرنا ہے سینے کا سچھنگنے کی بھی چارا ہے ہمارا کارنے کی بھی تیار ہے سینہ اگر پڑس کرو یہاں چار مشین دالے تو سیکھتے کیا کچھ ہوئی یہاں مانی ہندی لہتا رہو خوننا یہاں مانی سارگے مشین دیلے مانی باسٹو مشینوں خرگے دوو دیلے تو رشن کی بنائے بیگ دونائے ہوتا ہاں زالین ہاں ہاں یہ موڑا دانتا ٹوٹل ملے آکے برما سے آیا یہ لوگ برما سے آکے روٹ پہ پڑھویا سات دین تک روٹ پہ پڑھویا تھا یہ لوگ روٹ پہ آیا کٹو آلا آکے میرے بولتا ہے یہ تمہارا برما کا لوگ وہاں پڑھو آتا تھا برما کا لوگ ہے نہیں تم جا کے درہ دیکھ لو کتے دینوں آکے آپ یہ لوگ آکے بایس دین ہوا بایس دین ہوا بایس دین سو بیس دین ہوا پھر لوگ پریشانی کا دیکھ کے آئیمت سات دی ساپ انہوں ہوں میں اس کو ذرا پہشانت کا ہے میں اس کو ہون کے ساتھ ایسا تھا لوگ ہے بہت مشکل میں شروع نا بات آیا نا کچھ بھیار یہ لوگ لے گئے ٹھیک کہ رہنے کے جاگہ مل گئے اسی پوچھے مرکو میں نے رہنے کے جاگہ نہیں ملے خوش یہ لوگ آسکت آپ کیا کریں گے آپ زرہ آڑی آتا دے بولتا انہوں نے بولا نہیں یہ میرے گے پلاٹ ہے کھلا پلاٹ پڑھویا ہے میرے گے وہاں آلے کے آجاؤ پھر وہاں ہم مائی اولوک کو جبڑی بانا آکے دیں گے آئیمت ساتھی بولے وہاں جبڑی بانا آکے دیں گے اولوک وہاں رہ سکتے کام ملے تبھی کریں گے نہیں کرتے بھی اولوک کو کہا تبھی دوسرے مدد کریں گے اسی بول گیا رہا کہیں کہیں گے موسیقی 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 میں آگے کدھر ہے کدھر کیا ہے یہ ملوگوڑی